آپ کے ساتھ پریہ سنگھ سومونچی نمازکار میں ہوں امیت سنگھ کرونا سنکرمڑ کی رفتار لگا تار بڑھتی جا رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو چوبیس گھنٹے میں کرونا کے چوبیس ہزار چار سو بند میں نئے معاملے سامنے آ چکے ہیں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے ایک سے کتریس لوگ بارے گئے ہیں مہاراشٹو کے کرونا کے پندرہ ہزار نئے کے سامنے آئے ہیں پنجاب میں بورٹ کی پرکشائیں بھی رد کر دی گئی وہیں گجرات میں کرونا کے چلتے سکتی بڑھا دی گئی ہے تو دیش کی الگ الگ راجیوں میں کرونا کی دوسری لہر اب دکھائی دینے لگی ہے سب سے زیادہ حالات مہاراشٹو میں خراب ہے اب سلم ایریا چھوڑ کر اوچھی بلڈگے جرانے لگی ہے مہاراشٹو میں اور پہلے فیز میں جب پہلی بار کرونا نے پیشلی سال مارچ میں دستک دی تھی تو اس وقت بھی مہاراشٹو میں سب سے زیادہ ماملے سامنے آئے تھے اور ایک بار پھر سے مہاراشٹو ہی کرونا کا بلاسٹ شروع ہوا ہے ادھر دیش کی کئی راجیوں میں کرونا کے ماملوں کی تیزی کے بعد اب چنتہ بھی پیدا ہو گئی ہے جی ہاں نہ صرف ماملے تیزی سے بڑھے ہیں بلکہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ اسے لے کر لوگ سترک بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں نہ لوگ سنیٹائزر یوز کر رہے ہیں کئی لاکھوں میں ہم نے ریالٹی چک کیا وہاں پہ لوگ ماسک بھی نہیں پہن رہے ہیں بلکل اور دیکھیں دیش میں جب سب سے زیادہ مہاراشٹو میں کرونا مریض بڑھے ہیں ایسے میں ادھر سرکار کی چنتائے بھی بڑھ گئی ہے کئی جگہ پر احتیاطن لوگ ڈاؤن لگانا بھی شروع کر دیا گیا ہے ناگپور میں ایک ہپتے کیلئے لوگ ڈاؤن لگایا گیا کئی زلوں میں نائٹ کافیو جیسی احتیاطن قدم بھی اٹھائے گئے ہیں لیکن ایسے میں سوال یہ ہے کہ اب لوگوں کو سترک رہنا ہوگا سمجھنا ہوگا لوگوں کی لاپروہی کے چلتے کرونا کی دوسری لہر بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں چلے رکھ کرتے ایک اور بڑی خورہ دیش میں سب سے ادھر ماملی مہاراشٹ میں آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹ میں پندرہ ہزار سے زیادہ نئے کیس کرونا کے ملے بلکل کرونا سنکٹ کے بیچ مہاراشٹ سرکار نے بڑا پیسرہ لیا ہے مہاراشٹ میں ایک تیس مارچ تک کے لیے گائیڈ لائنس جاری کر دی گئی ہیں اور نیم توڑنے والے سینیما ہال ہوتل ریسٹورنٹس پر کاروائی کی جائے گی انہیں سیل کر دیا جائے گا اور لگاتار مہاراشٹ میں جس طرح سے کورونا کے معاملے سامنے ہیں سرکار نے سختی دکھانی سیو کرتی ہے مہاراشٹ قریب ایسے دس دلیں ہیں جہاں پہ سمپور لاغڈاؤن لگایا گیا ہے حالہ دلی میں بھی ٹھیک نہیں دلی انسی آر کے علاقے میں بھی لگاتار کورونا کی کیسز مل رہے ہیں پنجاب، ہریانہ، رو تک یہ تماموں علاقے جہاں پہ سکول دوبارہ بند کر دیے گئے ہیں بلکل لیکن اب سوال یہ ہے کیا ایک بار پھر سے ممبائی سمیت دیش بھر میں لاغڈاؤن لگے گا اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لوگوں نے سترکتہ نہیں بڑھتی تو ہو سکتا ہے کہ دیش ایک بار پھر سے لاغڈاؤن کی اور پڑھ جائے کیونکہ نہ لوگ ماسک لگا رہے ہیں نہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن کر رہے ہیں جبکہ بار بار لوگوں سے یہی اپیل کی گئی ہے کہ دو گج دوری ماسک ضروری ابھی بھی ہے ماناشو میں کرونا نے ایک بار پھر سے بینگر لے لیا ہے لیکن ممبائی کے دادر مارکٹ کی جو تحصیل سامنے آئی ہے اس سے لگتا نہیں کہ لوگوں کو اس کی پرواہ ہے دیکھئے تصویروں میں دیکھ کر آپ ساپ طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بازار میں بے تہاشا بھیر نظر آ رہی ہے نہ لوگوں کے موہ میں ماسک ہے نہ ہی کہیں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن کیا جا رہا ہے اور آپ ایسے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی لاپرواہی کے چلتے ہی آج کرونا کا سنکچ دیش میں ایک بار پھر سے بڑھنے لگا ہے یہ تصویریں ڈر آنے والی ہیں کیونکہ سچ میں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت گینے چونے لوگ ماسک لگا رہے ہیں لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں بھیڑ میں لوگ گھوم رہے ہیں اور مہاراشت وہ پہلا راجے تھا جہاں کرونا کے سب سے زیادہ معاملے سامنے آئے تھے اور ایک بار پھر سے کرونا کے نشانے پر مہاراشتو ہے بلکل میرے تین سیوگی جو چکے ہیں ممبئی سے شویتا کلبوشڑ بھوپال سے اور ڈلی سے ایشوارے جین میرے ساتھ جو چکے چونکہ سب سے زیادہ مہاراشتو میں کیسز ہیں اس لئے سب سے پہلے میں شویتا آپ کا رکھ کروں گی پندرہ دن کا وقت بھی چکا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مہاراشتو میں پندرہ ہزار سے زیادہ نئے معاملے ہر دن سامنے آ رہے ہیں تو کیا مہاراشت ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن کی اور بڑھنے لگا ہے شویتا پھر دیکھیں مہاراشتو میں کرونا سنکرمنٹ کے معاملے بھائیوہ ہیں اگر پچھلے چوبیس گھنٹوں کی بات کی جائے تو مہاراشتو میں پندرہ ہزار سات سو تیرہ نئے کوویڈ کیسز درج کیے گئے ہیں وہیں اگر ممبئی کی بات کی جائے تو ممبئی میں ایک ہزار اکیابن پوزیٹیو کوویڈ کیسز درج کیے گئے ہیں اور یہ آکڑا واقعی راجی سرکار کے لیے یہاں کے نیواسیوں کے لیے بھی بھائیوہ ہے اور اگر نئے گائیڈ لائنز کی بات کی جائے دیکھیں جس طریقے سے یہ اٹکلے لگائی جاری ہے کہ کیا ممبئی میں نائٹ کرفیو لگے گا یا کسی طریقے سے مہاراشتو میں سمپور نہ لوگ ڈاؤن لگانے کی بات کی جاری ہے تو یہ کئی بار اسی امدر تھاکرے نے چتایا ہے کہ جس طریقے سے اب لوگ انساشن کا پالن نہیں کر رہے ہیں چاہے وہ ماسک لگانا ہو یا سوشل ڈسٹینسنگ ہو پریہ اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس سے زیادہ جو جلے ہیں مہاراشتو کے وہاں پر نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے ایک طریقے سے ناکپور میں سمپور نہ لوگ ڈاؤن ہے کیول ضروری سویدہ ہی وہاں پہ اپلکٹ کرائی جا رہی ہے ممبئی کی ہم نے تصویریں دیکھی دادر مارکیٹ سے کلابہ مارکیٹ تک کی تصویروں میں بھیڑ ساف نظر آ رہی ہے اور جو نئے گائیڈ لائنز ہیں اسے ابھی سکتی سے دیکھا جائے گا جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ ہوتیلز ریسٹورنز سینیما گھر اگر پچاس پرتیشنل سے زیادہ کی کیپیسٹی اگر وہاں بھڑتے ہیں تو ان میں چلانی کاروائی ہوگی شیوانی آپ میرے ساتھ رہی ہے شیوانی آپ میرے ساتھ رہی ہے میں آپ کے پاس دوبارہ لٹوں گا ایک برد تصویریں آپ کو دادر کی فر سے دکھاتے ہیں وہاں پہ حالات کتنے خراب ہیں تصویروں میں دیکھئے سوسل ڈشنزی کی تو بات ہی بھول جائیے لوگوں نے ماس نہیں پیان رکھے ہیں اتنی بھیڑ ہے جبکہ کرونا گائیڈ لائنز یہ کہتی ہے کہ کم سے کم پانچ فٹ کی دوری ضروری ہے ماس ضروری ہے سینٹائزر ضروری ہے لیکن دادر کا جس علاقے سے یہ تصویر آئی ہے مومے کے جس علاقے سے لوگوں کو ذرا بھی اس بات کا ڈر نہیں کہ کرونا سے ان کی موت ہو جائے گی یا کرونا لگاتار بڑھ رہا ہے مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ مہاراشتر ایک ایسا راجتہ دیش کا جہاں سب سے دکھ کرونا کے معاملے سامنے آئے سب سے دکھ بہتے بھی مہاراشتر میں ہوئی پھر لوگوں میں اس بات کا ڈر کیوں نہیں ہے لوگ اتنے لاپر وہاں کیسے ہو سکتے ہیں مہاراشتر کے دیکھئے جس طریقے سے اسیے مدھف تھاکرے نے بار بار اس بات کا ایٹی میٹم دیا اور یہ بتایا تھا کہ پندرہ دن ایک ریویو سچویشن رہے گا اس میں آپ سچیت رہیے اور آپ سچک رہیے کہ اس طریقے سے آپ کو ماسک لگانا ہے اور تب ہی باہر نکلنا ہے اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں جس طریقے سے گرام پنچائت کے الیکشن مہاراشتر میں ہوئی یا ہم نے دیکھا لوکل ٹرینز کے کھلنے کے بعد اور ممبئی کیوں کہ کبھی سوتا نہیں ہے نہ رکنے والا شہر مانا جاتا ہے ممبئی ممبئی کی اگر آبادی بھی دیکھی جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں بی ایم سی نے بھی لاپروہی بڑھتی ہے اور ممبئی کرو نے بھی لاپروہی بڑھتی ہے جس کے کارن ہم دیکھ رہے ہیں اب دو ہزار کے نئے کیسز اب کوویٹ کے سامنے آنے لگ گئے ہیں اور اگر کچھ دن اور یوں ہی کوویٹ کے کیسز چلتے رہے تو یہاں پہ نائٹ کرفیو نشیت ہے پیا شویطہ آپ ساتھ سری ایک آپ کے پاس دوبارہ لوٹیں گے کچھ اور خبریں دکھانا چاہتے ہیں بلکل دیکھیں مہاراشت میں بے کابو ہوتا جا رہا ہے کرونا کیسے وہ بھی سمجھائیں گے مہاراشت میں 16,620 ایک دن میں نئے معاملے سامنے آئے اور ایسے میں ظاہر بات ہے کہ چنتہ بڑھ جاتی ہے شکروعہ شنیوار کو بھی 15,000 سے زیادہ معاملے سامنے آئے کرونا کی 1,26,000 سے زیادہ ایکٹیف کیسز فلحال ممبئی میں درچ کیے گئے ہیں بلکل 24 گھنٹے کی بات کریں تو پچھلے 24 گھنٹے میں 8,861 مریض ٹھیک بھی ہو چکے ہیں حالانکہ یہ بہت زیادہ راہت کی خبر نہیں ہے کرونا مہماری سے ریکاوری ریٹ اب 92.2 ایک پرتیشت تک بھلے ہی پہنچ گیا ہو لیکن اگر لوگ لاپروار رہے تو معاملے بڑھتے جائیں گے پڑے میں رویوار کو 1740 نئے معاملے درچ کیے گئے پڑے میں کرونا سے 17 لوگ مارے گئے ہیں ایسے میں دقیقت کی بات یہ ہے کہ لوگ احتیاط کیوں نہیں بڑھت رہے ہیں مہاراشت میں کرونا کس قدر بے قابو ہوئے آپ کو یہ بھی سمجھا دیں کرونا سے 8 مارچ کو 8,744 لوگ مارے گئے بلکل اور جبکہ 22 لوگوں کی موت ہوئی تھی 9 مارچ کی بات کرے تو 9,927 معاملے سامنے آئے تھے اور 56 مریضوں کی موت ہوئی 10 مارچ کو 13,000 سے زیادہ لوگ سنکرمیت ہوئے اور ان کا انفیکشن ریٹ بڑھا ہے بلکل اور 7,54 مریضوں کی موت ہوئی تھی 11 مارچ کا بھی جیجیل آپ کو بتا دیں 14,370 لوگ پوزیٹیو پائے گئے 57 مریضوں کی موت ہوئی 12 مارچ کی بات کرے تو 15,870 لوگ پوزیٹیو پائے گئے اور 56 مریضوں کی موت ہوئی 13 مارچ کو 15,000 سے زیادہ لوگ انفیکٹیٹ پائے گئے جبکہ 88 لوگ کی موت ہوئی 14 مارچ کو 16,620 معاملے آئے اور مرنے مالوں کی تعداد 53 تھی بلکل اور دیکھیں آکڑوں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مومبئی میں کرونا کی رفتار کیسے بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں 11 مارچ کو 15,549 کے سامنے آئے تھے 12 مارچ کو یہ آکڑا 16,46 پہنچ گیا اور 13 مارچ کو 17,09 تک پہنچا جبکہ 14 مارچ کو 1,963 تک یہ آکڑا پہنچ گیا یعنی ہر بڑھتے دن کے ساتھ آکڑوں میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے جی ہاں دیش میں کرونا کس طرح سے بڑھ رہا ہے اس کی رفتار کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں 10 مارچ کو 22,845 کیسے سامنے آئے تھے 11 مارچ کی بات کرے تو دیش میں کل 23,285 معاملے سامنے آئے 14 مارچ کی بات کرے تو 26,295 معاملے سامنے آئے ہیں پچھلے دو تین بہینوں کی بات کرے تو یہ سب سے بڑا آکڑا ہے اور جب آکڑے بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم سب لوگ ہیں اور اسی لئے امیت لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں اگر کرونا کو ہرانا ہے تو ہم سب کا سہیوگ ضروری ہے چلیے رکھ کرتے ایک اور بڑی کبھار کرونا کو لے کر ایک ایک ایکشن میں آگئی ہے کہ ان سرکار پی امودی مکھے منتریوں کے ساتھ بیٹھک کرنے والے ہیں جس میں تمام سٹیٹیجیز پر بات چیت ہو بلکل 17 مارچ کو پی امودی بیٹھک کریں گے کرونا کے بڑھتے ماملوگ پر رنیتی بنائی جائے گی پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا کے 26,000 سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں اور اب 17 مارچ کو پردھان منتری نریدر مودی دیش کے الگ الگ راجوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے راجوں کی تیاری کیا ہے اس بارے میں بھی جانکاری لیں گے چلیے رکھ کرتے ہیں ہمارے سمادہ تا لگاتار بنے شویتہ مومبائی سے کل بھوچرن بھوپال سے اور ایشور جان دلی سے بنے ہو ایشور میں آپ کے پاس آؤں گا کندر سرکار جب کورونا شروع ہوا تب بھی پردھان منتری نرید مودی نے تمام راجوں کے مکھ منتریوں کے ساتھ بیٹھک کی تمام سٹیٹیجیز پر بات ہوئی احتیاطن کیا کہ قدم اٹھانے چاہیے اس پر بات چیت ہوئی ایک بار پھر سے کورونا لوٹ رہا ہے اور مہارا سے اس کے شروعات ہوئی ہے دلی میں کس طرح کی استطیاں ہیں وہ بتائیے ہمارے درستکوں کو دیکھیں پچھلے چوبیس ہنٹے کی بات کی جائے تو تین سو ارسٹھ نئے کورونا وائرس کے معاملے دیش کی رازدھانی میں سامنے آئے ہیں پچھلے چار دنوں میں لگاتار چار سو سے زیادہ آکڑا تھا جس کے لے کر دلی سرکار لگاتار چندت تھی اور کئی قدم بھی اٹھانے شروع کر دیئے تھے چار سو اوفیشیلز کی دلی سرکار نے ایسی ٹیم بنائی ہے جو صرف ان کلسٹرز میں جا کر اب سیمپلنگ کر رہے ہیں اور ان کلسٹرز میں جا کر یہ پتہ لگانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیا ایک پرٹیکلر لوکیلٹی سے تو کہیں یہ کورونا وائرس فیل نہیں رہا ہے کلسٹرز ان کو چندت کیا گیا ہے اور وہاں پر صاف طور پر دلی سرکار کے دوارہ یادیش دیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے کی لیتلالی نہیں چلے گی اور کہی نہ کئی کوویٹ پروٹوکولز ان کو فالو کرنے پڑیں گے اسی کے ساتھ چاہت دلی کے سواست منتری ستیندر جین نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک دلی کا پوزیٹیوٹی ریٹ ایک پرسنٹ سے نیچے ہے تب تک سکچویشن انڈر کنٹرول ہے اس وقت 0.60% دلی کا پوزیٹیوٹی ریٹ بتایا گیا ہے جو کہیں نہ کہیں دلی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم بہت حد تک کابو اس کو کر سکتے ہیں حالانکہ ایک بڑی چنتہ سامنے آئی ہے کلی دیش کا چوتھا مریج جو دکشین افری کی ویریانٹ کا پایا گیا ہے وہ دلی کے اندر پایا گیا ہے اور اس کو لوک نائک اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے حالانکہ اس سے جڑے تمام لوگوں کو بھی کورنٹین کر دیا گیا ہے بلکل ایشور مدی پردیش میں بھی چونکہ نئے ویریانٹ کے کیسز ملے اس لئے کلبوشاڈ آپ کا روک کرنا چاہوں گی سب سے زیادہ ہم نے بھوپال اور اندور میں کیسز دیکھے تھے اور اب نئے ویریانٹ کے کیسز بھی آنے شروع ہو گئے مدی پردیش میں بھی ایسے میں لپٹنے کے لیے مدی پردیش سرکار کی تیاری کیا ہے گائیڈ لائنز کس طریقے کی بنائی گئی ہیں اور سختی کیا ہے سرکار کی اور سے بلکل مدی پردیش میں کوبیٹ پروٹوکال کو لے کے نیام تو لاغو کر دیے جاتے ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا ہے رازدھانی بھوپال کی بات کی جائے تو دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے تمام نیام لاغو کر دیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو عام جنتا ہے پبلک ہے ان کی لاپروائی یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے مارکٹ میں بھیڑ دیکھی جا رہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالا نہیں کیا جا رہا ہے سینٹائز کا یوز نہیں کیا جا رہا ہے وہیں اگر بات کی جائے تو مدی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے اور آٹھ سو سے ادھک مریج مدی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملے ہیں رازدھانی بھوپال میں ایک بار پھر پہلے جیسی استیتی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اب یہ آگڑا جو ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو کے پار پہنچ چکا ہے اندور اور بھوپال میں سب سے ادھک سنکرمیت مریج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مکھیمنٹی شیفراشی چوہان آج دس بجے کیبینیٹ کی بیٹھک لیں گے اور اس بیٹھک میں تمام منتریوں سے سب سے پہلے کورونا کو لے کر جو ہے سمکشہ بیٹھک کریں گے منتریوں سے چرچہ کریں گے کہ جو دس جلے ہیں مدردیش کے مہراشت بورڈر سے لگے جہاں پہ سب سے ادھک سنکرمیت مریج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان دس جلوں کو لے کر چرچہ کی جائے گی اور کس پرکار سے نائٹ کرفیو لگایا جائے مارکٹ کو لے کر نیمہ والی لاغو کی جائے اس کو لے کر چرچہ ہونی ہے لیکن ایک بار پھر سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مدردیش میں جو کورونا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے جو ابھیان ہے وہ بھی پورا فیل اپتا ہوئے نظر آ رہا ہے سرکار کے طورہ جو ابھیان چلایا گیا تھا روکوٹوکو ابھیان وہ ابھیان بھی مدردیش میں کہیں دیکھا نہیں جا رہا ہے چلانی کاروائی کے نام سے صرف پیسے وصولی کی کاروائی یہاں پہ جو ہے پلس پرشاشن کی ٹیم کرتی نظر آ رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ مدردیش میں بھی آؤٹ آف کنٹرول کورونا ہو چکا ہے بلکل کلبوشڈ اور سب سے زیادہ چھنٹا کی بات یہ ہے کہ بھارت ان ٹاپ ہفٹین دیشوں کے لسٹ میں تیسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں سب سے زیادہ کورونا کے کیسز ہیں اور اس سب کے پیچھے ذمہ داری ہم سب کی ہے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم سب ہو جاتے ہیں اس کے کلبوشڈ ایشوار اور شویتا آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے اور حالات صرف دلیہ انسیار یا ممبئی میں خراب نہیں پنجاب میں بھی حالات خراب ہیں پنجاب کے الگ الگ زیلوں میں لوگ ڈاؤن لگانے کی تیاری ہو رہی ہے لودھیانہ جالندھن پٹیالا وہ زیلے ہے پنجاب کے جہاں پہ لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے بلکل نواز شہر محالی کپور تھلا فتیگرد صاحب اور ہوشیار پور میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگ ڈاؤن لگایا جائے نائٹ کفیو یہاں پر آلریڈی لگا ہوا ہے اور اب پنجاب میں چونکہ بوٹ پر اکشائے ہونی تھی احتیاطن فلحال بوٹ پر اکشائے کو ٹال دیا گیا ہے اب یہ بوٹ پر اکشائے اپریل میں شفٹ کر دی گئی پنجاب میں بھی نیک کرونا کا سٹینڈ کی کیسز لگاتا ہے سامنے آر اسے لئے احتیاطن زیلہ پرشاستن اسکولو کو بند کر دیا ہے اور وہ زیل لودھیانہ جالد نرپٹیالے ہیں جہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں بلکل اور دیکھیں اب کرونا بڑھا ہے لازمی ہے چنتہ بھی بڑی ہے ادھر کرونا کے بڑھتے ماملوں کے بیچ انڈیا نیوز سنباد آتا جتن گوسوامی نے گازی آباد میں ریالیٹی چیک کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماملوں کی رفتار ایک بار پھر سے بڑھنے لگی ہے خاص کر مہاراشتر میں جس رہا سے کورونا کے ماملوں کی رفتار بڑھ رہی ہے اس سے دیش کی رازانی میں بھی چنتہ بڑھ رہی ہے میں دلی انسی آر گازی آباد میں موجود ہوں اور جہاں میں موجود ہوں یہ بہت ویاس علاقہ ہے میرے ٹھیک پیچھے یہ کوشامبی کا میٹرو سٹیشن ہے اور میٹرو سٹیشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ کی لوگ ابھی بھی ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک گیر ذمہ دارانہ جو رویہ ہے وہ اپنا رہے ہیں حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سبھی لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں ماسک لگانے والے سنکھیا جو لوگوں کی ہے وہ بھی اچھی خانسی ہے اور خاص کر میٹرو سٹیشن کے آس پاس تو ماسک لگا رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے جیسی میٹرو سٹیشن سے باہر آتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو یا تو ماسک کو مو سے نیچے کی طرف کر لیتے ہیں یعنی ایک فرمالیٹی کے طور پر ہی اس کو استعمال کرتے ہیں گاڑیوں میں بہت سارے لوگ دیکھ جاتے ہیں جو بینا ماسک کے جا رہے ہوتے ہیں یا پھر ماسک کو محض اپچاریتہ کے طور پر لگا کر اس کو نیچے کر لیتے ہیں دیکھئے سامنے ایک آٹو چالک آ رہا ہے جس نے ماسک نہیں لگایا ہوا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں یہ بتائیں بھائی سام کرونا کے ماملوں کی رفتار بڑھ رہی ہے ماسک کیوں نہیں لگاتے ہیں یہاں تو کچھ ایسا ہے نہیں ماسک لگانا تو سب کے لئے ضروری ہے یہاں اور وہاں کا تو کوئی فرق ہی نہیں ہے آگے سے لگائیں گے ابھی لگائیں آپ کچھ بھی ابھی آپ کے پاس رومال ہو آپ کچھ بھی لگائیں لینا پڑے گا تو لینا پڑے گا جا کے لیجئے ہم آپ کو یہی تصویر دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے جو پالن ہے وہ نہیں کر رہے ہیں اب ادھر میں آپ کو دکھاؤں دیکھئے ٹرافک پولیس جو ہے وہ بھی لگاتار لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ ماسک لگائیں اور لوگوں اور اپنی زندگی سے کھلوار نہ کریں